اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد راہیل آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ریکو ایم پی 301 کی فیوزر یونٹ کی ویڈیو کے اس کو کیسے کھولتے ہیں ہیٹ رولر کیسے چینج کرتے ہیں تھرمیسٹر کیسے چینج کرتے ہیں اور اس کی کلیننگ ویرا کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا یہ سکرو کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے اس سائٹ پہ ایک سکرو یہ لگا ہوئے اس کو بھی اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اتار لینی ہے اس سے باہر اس کے بعد یہ گیر اور شافٹ یہ بھی نکال لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک سکرو اس کے اندر لگا ہوئا ہے یہ اپن کرنا ہے اور اس کے بعد ایک سکرو یہ اس سائٹ پہ لگا ہوئے یہ بھی اپن کرنا ہے یہ دو سکرو اپن کریں گے تو یہ دو عصو میں تقسیم ہو جے گا اس کے بعد اس کی یہ مومنٹ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا لیفٹ کر کے نا یہ نیچے اس کا یہ لاک ہے اس کو تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ نیچے والی سائٹ پہ دو عصو میں تقسیم ہو جا گیا یہ دیکھیں یہ آگیا اس کا ہیٹ رولر ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا پریشر رولر ٹھیک ہے آپ نے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے ہم نے کیونکہ ہیٹ رولر آپ کو بتانا ہے کیسے چینج ہو رہا ہے تو اسی لئے ہم اس کا یہ والا پورشن آپ کو کھول کے بتائیں گے ہم نے پہلے یہ دو سکرو اس کے اپن کر لیا تھے اوپر سے ٹھیک ہے ایک سکرو اس کے سنٹر میں لگا ہوا ہے اندر اس کو بھی اپن کریں گے اس کے بعد یہ اوپر والا پورشن اس کا یہ پورشن اس کا کام یہ ہے کہ جب آپ بیک ٹو بیک کی کمانڈ دیتے ہیں تو اس کی اس سٹرپ لگی ہوئی ہے جب یہ ایکٹیو ہوتی ہے تو پیپر ڈپلیکس کے اندر چلا جاتا ہے بہت اوقات پیپر بغیرہ جام ہونے سے یہ سٹرپ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ ڈپلیکس والی سٹرپ جو ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی چینج کرنے کے لیے اسی طرح کھول کے آپ اس کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ہیٹ رولر ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے سپریٹر جو ہے اس سے انلاک کریں گے اس کے لیے ایک سکرو یہ ہے یہ سکرو کھولنا ضروری ہے اگر یہ سکرو نہیں کھولیں گے تو سپریٹر باہر نہیں آئے گا اس کے بعد اس کے سپریٹر ہے اس سپریٹر کے لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ مائنس سے بھی کر سکتے ہیں یا فنگر سے بھی کر سکتے ہیں یا ایسے تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہ اس کے سپریٹر باہر آجیں گے اپنی کیسنگ کے ساتھ سپریٹر اتارنے کے بعد آپ جو اس کے لیمپ کے سکرو ہیں دو ایک ادھر اندر لگا ہوا ہے اور ایک یہ در لگا ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے آپ یہ دو سکرو کھولیں گے اور جب آپ لیمپ کے سکرو کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سکرو کے بیچ میں یہ واشل بھی ہے تو جب آپ اس کو دوبارہ باند کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ یہ ہی سکرو واپس ادھر لگائیں اس کے بعد یہ اس کے لیمپ کی وائر آ رہی ہے یہاں سے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں ہم نے لیمپ کھول کے اس کو آسانی سے نکال لیں گے باہر ٹھیک ہے یہ اس کا ہیٹ رولر ہے اور یہ اس کا لیمپ ہے یہ سارا کام آپ نے احتیاط سے کرنا ہے کہ لیمپ ڈیمیج نہ ہو تو اس کے بعد ہیٹ رولر یہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے یہ آپ لاکس ہی طرح بنے ہوئے ہیں آپ اس کو اپن کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لاکس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کا یہ بیرنگ اتار لیں گے آپ یہ بیرنگ بھی اسے چیک کر لیں کہ یہ جام وغیرہ نہ ہو اگر جام ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو ریپلیس کر دیں مارکیٹ میں اس سائز کے بیرنگ اتار لیں اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی اس کا لاک ہے ٹھیک ہے یہ وضع لاک اتاریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ گیرز اتار لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بیرنگ کا بھی لاک ہے ٹھیک ہے یہ وضع لاک اتاریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ پیرنگ کے ساتھ یہ رنگ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ واپس بند کریں گے تو آپ نے اس چیزوں کا دھیان کرنا ہے کہ آپ جون سے چیز جہاں سے اتار رہے ہیں آپ نے وہیں پر واپس لگانی ہے آپ یہ اس کا ہٹ رولر دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے صرف ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ جائے کہ اس کا فیوزر رولر کیسے کھول کے چینج کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا تھرمسٹر لگا ہوا ہے جو ہٹ کو کنٹرل کرتا ہے اور ساتھ یہ تھرمو فیوز لگا ہوا ہے اگر مشین آور ہٹ ہوتی ہے تو یہ فیوز ٹریپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کھولیں گے تو آپ یہ دیکھیں ہیں تھرمسٹر کے اوپر یہ ٹونر شپکا ہوا ہے تو آپ نے اس ٹونر کو لازمی صاف کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس وہ ہاتھ لگانے سے ہی وہ ٹونر جو تھا وہ صاف ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس قسم کا کچھرا جو ہے وہ تھرمسٹر کے اوپر چپکا ہوتا ہے اور یہی کچھرا یہ ٹونر کا کچھرا ہی ہوتا ہے یہی کچھرا ہیٹ رولر پر لائن ڈال دیتا ہے تو چلیں آپ اس کو بند کرتے ہیں واپس تو سب سے پہلے ہم اس کا یہ بیرنگ لگائیں گے ادھر ٹھیک ہے ساتھ یہ رنگ بھی لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا لگ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ لگ چکا ہے اس کے بعد ہم اس کا گئر لگائیں گے اب گئر میں دیکھیں اس کی دو کٹ ہیں یہ کٹ آپ نے دیکھ کے اس میں بٹھائیں گے تو یہ آسانی سے بیٹھ جائے گا ایسے اس کے بعد ہم اس کی جو یہ کلپ ہے یہ بٹھائیں گے ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا بھی لگا دیں گے ٹھیک ہے اب اسی طرح یہاں پر بھی ہم بیرنگ لگائیں گے دوسری سیٹ پہ ٹھیک ہے یہ بیرنگ کے کٹ والی سائٹ جو ہے نا یہ آپ نے باہر والی سائٹ پہ رہتیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد اس کو ہم واپس اس کے اندر پٹھا دیں گے اس کے بعد آپ یہ گھما کے دیکھیں اس کی مومنٹ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن یہ اس طرح ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ لیمپ لگائیں گے بھی اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے گھما کے اس سوراک میں سے نکال لیں گے اس کی ایک سائٹ بائر یہ سائٹ اس کی باہر آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بہت ہی احتیاط سے اس کو ہم واپس اس میں بٹھا دیں گے اس کی کیسنگ میں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں لیمپ کی جو ہے پوزیشن اس کا جو جہاں پہ ہم نے سکرو لگانا ہے وہ ایسے رائٹ سائٹ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹھیک ہے اس کے بعد مائنس سے اس کی وائر کو پر کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اٹھا دیں گے ایسے کر کے اس کے بعد آپ نے یہ لیمپ کے جو سکرو کھولے تھے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ واشل والے سکرو ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے یہ ہی لگانے پھول ٹائٹ نہیں کرنے کیونکہ دوسری سائٹ پہ پھر آسانی ہوگی جب دوسری سائٹ پہ بھی سکرو لگا لیں تو آپ اس کو ٹائٹ کریں گے پہلے اور جہاں پہ یہ ٹائٹ ہوتا ہے وہاں پہ چھوڑ دینا زیادہ فورس نہیں لگائیں اس کے بعد یہ سپریٹر ہیں اس کے یہ ایجز آپ دیکھ لیں اگر ان پر ٹونر بغیرہ چپکا ہوا ہے تو آپ یہ بھی اس کو کلین کر کے پھر ہی لگائیں گے اب یہ سپریٹر دیکھ لیں یہ ان کی جگہ بنی ہوگی ہے جہاں پہ یہ آسانی سے لگ جائیں گے یہ دیکھیں ایسے جب یہ بیٹھے گا تو آپ کو ٹک کر کے آواز بھی آئے گی اسی طرح یہ سیکنڈ سپریٹر لگائیں گے پھر اور اسی طرح یہ پھر تھرڈ اس کے بعد اس سپریٹر کے اوپر لاک لگا ہوا تھا ایک وہ ہم لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ابھی وہ دپلیکس والی جو یہ اتاری تھی آپ یہ دیکھیں گے پھر ہوں اس کے بعد ہم نے ابھی وہ دپلیکس والی جو یہ اتاری تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ سینسر کی نوب ہوتی ہے اس کو بھی ایسے مومنٹ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے اور یہ اس کے دپلیکس کی جو نوب ہے اس کی بھی مومنٹ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اس پٹی کا ایک لاک یہ ہے اور ایک لاک یہ ہے یہ دونوں لاکس یہ ہیں اس کیسنگ میں ان کی جگہ بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر آرام سے ہم اس کو انسٹ کر کے بٹھا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ڈاؤن کریں گے اور اتر بھی اس کا ایک سکرو لگا ہوتا ہے یہ وڈن سکرو ہم یہ اس کو لگا کے فکس کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایک سکرو یہ وڈن سکرو دوبارہ دوسری سکر لگا ہی اس کے بعد آپ نے لیے دیکھ لینا ہے کہ یہ نوب اس کے سنسر میں آرام سے مومنٹ اس کی کریکٹ ہے اس کے بعد یہ اس کا پریشر رولر والا سیکشن ہے اس کو آپ ایسے آرام سے جیسے نکالا تھا بٹھا کے لگ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اکھیں گے اور یہ آپ اس کی سکرو لگا دیں گے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس کے بعد یہ وائرز کا آپ نے کافی دھیان رکھنا ہے کہ کسی سکرو کے نیچے یہ ڈب نہ جائیں اگر کسی سکرو کے نیچے ڈب کی وائر تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا مین بورٹ شارٹ ہو جی اس کے بعد ہم اس کے گیرز لگائیں گے جو ہم نے سب سے پہلے بتا رہے تھے وہ سب سے اینڈ میں لگائیں گے سب سے پہلے اس کی شافٹ لگائیں گے کوشش کرنا ہے کہ اس کی جو وائر ہے وہ آپ باہر والی سیٹ پر رہنے دیں اس کو وائر کو پیچھے کر کے اس کی پلیٹ کو لگا کے تو آپ یہ باہر میں باہر سے وائر لگا دیں اور اس کو نیچے کر دیں اور ادھر ایک سکرو لگ جائے گا اوپر بھی یہ تو دوستو یہ آپ کا فیوزر یونٹ دوبارہ سے بند ہو گیا اب اس گیرز کو ہم گھما کے دیکھ لیں گے اس کی مومنٹ بالکل سوفٹ ہے ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ خلال ہی خلال ہی موسیقی